اسلام علیکم ناظرین اور اپنی تیز رفتار اڑان کی وجہ سے نمائی دکھائی دیتے ہیں یہ اپنی غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے کیڑوں جیسے کہ مچھر اور مکھی کا بھی شکار کرتے ہیں ان کی زندگی کے بھی دوسرے کیڑے مکوڑوں کی طرح مختلف مرحلے ہوتے ہیں یہ ایک اور لاروہ کے مراحل سے گزر کر جب مکمل طور پر بالک ہوتے ہیں تو پھر یہ صرف چار ماہ تک ہی زندہ رہ سکتے ہیں نیمبر چار پر ہے ہاؤس فلائی ناظرین گھروں میں اڑتی پھرتی دکھائی دینے والی مکھیاں کسی کے لیے بھی انجار نہیں ہوتی یہ ہر شکہ خود بخود پہنچ جاتی ہیں جہاں پر گندگی نظر آتی ہو اور ڈھیٹ مکھیاں سپری کرنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتی لیکن یہ سن کر شاید آپ کو تاجب ہو کہ یہ صرف پندرہ سے پچیس دن تک ہی زندہ رہ پاتی ہیں خاص طور پر میل صرف پندرہ دن تک ہی زندہ رہ سکتے ہیں یہ مکھیاں اپنے ساتھ بہت سے جرہ سیم لیے پھرتی ہیں جن کی وجہ سے کئی بیماریاں لاہق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے اپنے آس پاس صفائی رکھیں تو بہتر ہوگا ناظرین اگر آپ کو جانوروں کے مطالق معلوماتی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نمبر تین پر ہے میل موسکیٹو ناظرین گرمی آتے ہی سب سے پہلا خیال مچھروں کا ہی آتا ہے اگر آپ کے گھر میں آس پاس گندگی ہے تو یہ رات کے پہرے دار شام ڈھلتے ہی بن بلائے مہمان کی طرح نازل ہو جاتے ہیں لیکن کیا آپ اس دلچسپ حقیقت سے واقف ہیں کہ میل موسکیٹو صرف چھے سے سات دن یعنی تقریباً ایک ہفتے تک زندہ رہتے ہیں اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آپ کا خون نہیں پیتے یہ کام صرف فیمل موسکیٹو کرتی ہے کیونکہ انہیں ری پروڈکشن کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ میل کے مقابلے میں پانچ سے چھ ماہ تک زندہ رہتی ہیں ناظرین گرمی آنڈ ناظرین گرمی آنڈ کے آپ نے کسی جانور کو محض تین دن تک زندہ رہتے ہوئے دیکھا ہے یہ چھوٹے محض تین دن تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ چھوٹے دو اقسام میں بٹے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کوئنز کہلاتا ہے اور دوسرا ڈرون ان کا مقصد صرف اپنے نسل بڑھانا ہوتا ہے ڈرون کا کام کوئنز کے انڈوں کی حفاظت کرنا اور اپنے آشیانے کو دوسرے کیڑم اکوڑوں سے بچانا ہوتا ہے ان کے آشیانے عام طور پر زمین میں ہوتے ہیں ان کی آبادیاں کولونی کی شکل میں ہوتی ہیں جہاں پر کوئنز کے حکمرانی ہوتی ہے جو بڑی مقدار میں انڈے دیتی ہے اسی طرح ان کی نسل جاری رہتی ہے ڈرون سمیٹنگ کے فوراں بعد ہی مر جاتے ہیں ناظین جانوروں کے مطالق حیرت انگیز معلوماتی آرٹیکلز پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.depetsform.com پر وزیٹ کریں شکریہ اور نمبر ایک پر ہے می فلائی ناظین چند دن کی زندگی تو آپ نے سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق بھی ہے جس کی زندگی صرف 24 کھنٹے یعنی ایک دن کی ہوتی ہے لگانا حیرت کا زوردار جھٹکا جی ہاں ناظین می فلائی کی زندگی صرف ایک دن پر مجتمل ہوتی ہے اسی ایک دن میں یہ انڈے دیتی ہے پھر لاروائی کا عمل شروع ہوتا ہے جو ایک مکمل می فلائی میں بدل جاتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ اپنی زندگی کا سرکل مکمل کر کے مر جاتی ہے یہ زیادہ تیر نمی والی جگوں جیسے کہ تعلاب جوہر اور ندی نارو کے ایڑکر پائی جاتی ہے ناظین کہ آپ بھی کسی ایسے کم عمر والی جانور کے بارے میں جانتے ہیں اور اگری ویڈیو میں آپ کس جانور کے مطالق دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اسے لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں سکرین پر ٹاپ ٹین لانگست لائف سپین اینیملز کی ویڈیو نظر آ رہی ہوگی اسے دیکھیں بینا نہ جائیے گا شکریہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی گا